جب فیرون نے خواب دیکھا دی جائے فیرون از الاؤتاد تیسے گھانی سنائی اور فیرون جو مخوں والا تھا فیرون کو مخوں والا اس لیے کہا گیا کہ کہتے ہیں اس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ جب کہیں جاتا تو لشکر کے لیے جو خیمیں گاڑے جاتے اور خیموں کو باننے کے لیے جو رسیاں ہوتی ان رسیوں کو باننے کے لیے جو مخیں ٹھوکی جاتی جو کلیاں لگائی جاتی وہ اتنی زیادہ تھی کہ کئی اونٹوں پر صرف کلیاں ہلا دی جاتی اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ اتنا بڑا لشکر رکھنے والا مخوں والا اور دوسرا مفسرین نے حتمال یہ بیان کیا ہے کہ جو کوئی اس کے حکم سے رخ پھیرتا تھا اور اس کی بات نہیں مانتا تھا تو اس کو زمین پر بچھا کر کے اس کے پاؤں میں اور اس کے ہاتھوں میں مخیں ٹھونک دیتا تھا کہ وہ تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے یوں مرے تو اس کے حکم سے کوئی سر نہیں پھیر سکتا تھا تو جس کا حکم یوں چلتا تھا جس کا سکہ یوں چلتا تھا کہ کسی کو انکار کی مجال نہیں تھی جس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ لشکر کے لیے لگنے والے خیموں کی مخوں کو اٹھانے کے لیے کئی اونٹ ساتھ چلتے تھے اللہ فرماتا ہے ذرا دیکھو وہ مخوں والا فیرون کدھر گیا دنیے دیئے سباب اس کے پاس تھے اور اس کے پاس فوجیں تھی لشکر تھے طاقت تھی توانائی تھی جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو بچھا دیتا تھا اور اس کے بدن میں مخیں ٹھوک دیتا تھا نشان عبرت بنا دیتا تھا لیکن خود نشان عبرت بن گیا اللہ کے عذاب کا جب کڑا برسا تو پھر وہ اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکا اور اس کی قوم اور اس کا لاؤ لشکر وہ انسانی ابدان کے اندر مخیں ٹھوکنے والے کہاں گئے کہ آج تمہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا یہ تین کہانیہ ویان کی کہ قوم آتھ قوم سموت اور فیرون جو مخوں والا تھا اللہ زینا تغوہ فی البلاد یہ وہ بدنصیب لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں بستیوں میں ملکوں میں سرکشی کی اللہ کے حکموں کو توڑا اقتدار ملا انہیں دنیوی اسباب ملے تو یہ خود خدا بن بیٹھے انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جو چاہیں گے ہم ہم کریں گے اور انہوں نے خود انا ربکم العالی میں بڑا خدا ہوں اپنے آپ کو بڑا خدا منوایا اور لوگوں کو اپنے آگے جھکایا اپنی حکومتی مشینری اپنے اقتدار کا زور اور اپنی فوجوں کی کسرت اور اپنے ہتھیار اور لاو لشکر اس لیے استعمال کیے کہ لوگ ہمارے مرعوب ہو جائیں اور ہم سے جو ہیں وہ دب جائیں اور جو ہم چاہیں وہ حکم چلے اور اللہ کی حکموں کو توڑا حتیٰ کہ پیغمبروں کی دعوت کو بھی مسترد کر دیا اور سرکشی کی اچھا اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ بندوں کو محلت دیتا ہے انہوں نے سرکشی کی اللہ نے پھر بھی محلت دی لیکن فَأَقْثَرُوا فِيهَا الْفَسَاد پھر فساد بھڑ گیا اور ان کا تکبر آسمان کو چھونے لگا انہوں نے خدائی کے دعوے کر دیے لوگوں کے ساتھ ظلم جبر کا بازار گرم کر دیا انسانوں کا قتل ان کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو کہا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَزَاب پھر تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کھوڑا برسایا تیرے رب کی پکڑ میں تیرے رب کے گریفت میں آگئے ہیں اللہ کے گریفت سے کوئی پچ نہیں سکتا یہ اس کی عادت ہے کہ وہ محلت دیتا ہے لیکن محلت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی بارخبر نہیں ہے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری گریفت نہیں ہو رہی تو شاید میری مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا اور میں کسی کی گریفت میں آ ہی نہیں سکتا لیکن اِنَّا بَتْشَا رَبَّكَ لَشَدِيد کہا تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے مَشَوْ مَغْرُورْكُن بَرْحِلْمِ خُدَا دیرگیرد سخت گیرد مر تورا رومی علیہ الرحمہ بولے اللہ کے حلم پہ اس کی بردواری پہ کبھی مغرور نہ ہونا وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے پھر ایسا جکڑتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پھر چھوڑا نہیں سکتے ہو تو اس کی گریفت سے بچو اس کے پکڑنے سے بچو تو وہ چھوٹ دیتا ہے تم جدر جاتے ہو اللہ فرماتا ہے ہم جانے دیتے ہیں مچھلی نے ڈھیل پائی لکمے پہ شاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی جب مچھلی کانٹے کے ساتھ لگتی ہے تو جو شکاری ہوتا ہے وہ دور کو ڈھیلہ چھوڑنے لگتا ہے تو مچھلی مطمئن ہوتی ہے کہ مجھے تو ڈھیل مل رہی ہے لیکن جون جون ڈھیل ملتی ہے اور وہ کانٹا نگلتے چلی جاتی ہے اور سیاد مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اچھی طرح کانٹا نگل لے پھر وہ پورے زور کے ساتھ جب کانٹا کھینچتا ہے تو پھر اس کے جبڑے چیرے جاتے ہیں اور وہ تربتی ہوئی باہر گرتی ہے اللہ فرماتا نول لہی ما تولہ جدر جاتے ہیں ہم انہیں جانے دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر ان کو ہمارے سے کوئی چھوڑا نہیں سکتا ان کی توانائیاں ان کے آلاتِ حرب و ضرب ان کے اسلحے ان کی ٹیکنالوجی ان کا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور وہ بے بسی کی تصویر بن جاتے ہیں ہماری پکڑ بہت سخت ہے اِنَّا بَتْشَ رَبَّكَ لَشَدِيد تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے تو کافہ سببہ علیہم ربوں کا سوت عذاب تو تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کھوڑا برسایا اِنَّا رَبَّكَ لَبِلْمِرْسَات بے شک آپ کا رب سرکشوں مفسدوں نافرمانوں اس کے حکموں کو توڑنے والے جتنے بھی ہیں سب کی تاک میں ہے بے شک آپ اس شخص کو ڈر سنائیں مَنِتْتَبَى ذِكْرَ جو نصیحت کو مانے وَخَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ اور بِن دیکھے رب کو مانے یار جب کوئی دیکھ لے سامنے آنکھوں کے آ جائے تو پھر تو وہ فیرون نے بھی کہا تھا نا آمن تو بے رب موسیٰ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہوں تو دیکھے یہ تو بدبخت ایسے تھے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا پھر بھی نہ مانا اور مدینے والوں نے کچھ بھی نہ دیکھا کہا ہم جانے وار دیں گے آپ کے نام دے تو کہا کہ محبوب وہ تیری راہیں تک رہے ہیں وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں اور وہ بِن دیکھے مان رہے ہیں اللہ اکبر اللہزین یو بنونہ بِل ہے بِن دیکھے انڈٹھے جو سودے گرنے بڑا معروف نام ہے بحلول کا مجازیب میں سارا مجذوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفود سے جس کا چراغے اکل ٹوٹ جائے بُج جائے جس کا شیشہ اکل ٹوٹ جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں لیکن اللہ کی قربت یہ سائے میں وہ رہتا ہے اقبال نے بھی کہا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں تمنہ درد دل کی ہوتا ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں رُبَعَشْعَسَا أَغْبَارَا مَتْفُوِمْ بِلْعَبْوَابْ لَوْعَقْسَمْ عَلَى اللَّهِ لَعْبَرَّ بہت سارے لوگ کہ ان کے بال بکھرے ہوئے حالت پرا گندہ تمہارے دروازے پہن تم دھکا دے تو بابا پرے چلا جا لیکن فرمایا کبھی انہیں چھیڑنا بیٹھنا اللہ کے نام پہ قسم ڈال دیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے ایسے لوگ بھی یہ بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر لیا رُبَعَشْعَسَا أَغْبَارَا مَتْفُوَمْ بِلْعَبْوَابْ لَوْعَقْسَمْ عَلُّٰ اللہ پہ کوئی قسم ڈال دیں اللہ پھر پوری کرتا ہے ان کی لاج رکھتا کرو کیونکہ بندے جو اس کے ہوتے ہیں بغداد کا بازار تھا اور ایک حلوائی جو ہے وہ صبح صبح اپنی دکان سے جارہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا لکڑی کے کھڑاؤں اس نے پہنے ہوئے تھے تو کہا بابا جی آؤ ذرا بیٹھو تو اس نے گرم گرم دودھ نکال کر کے بابا جی کو پیش کیا صبح کا موقع تھا اس نے پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو بھی کہتے تھا بھی شکریہ اور فقیر آگے چل پڑا بازار کا منظر تھا آگے ایک فہشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ اپنے یار کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی یہ آج کل جس طرح ہلکی ہلکی بودھا باندھی ہو تو جی چاہتا ہے کہ باہر آئیں اور منظر دیکھیں تو ساون کی روتو لگی ہوئی تھی ہلکی ہلکی بودھا باندھی تھی تو سیڑھیوں پر بیٹھ کے وہ موسم کا لطف لے رہی تھی کہ یہ فقیر اپنی موج میں بازار سے گجرا تو لکڑی کے کھڑاؤں تھے ایک کیٹر اڑکے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا ایک چھیٹا اڑا اور اس ورد کے لباس پہ جا گیا تھا اس کے پاس اس کا بیٹھا ہوا جو یار تھا اسے بڑا غصہ آیا اٹھا اور آکے فقیر کے موپے تپڑ مارا فقیر بنے پھرتے ہو چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے قیمتی لباس آیا کر دیا فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہس کے کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تپڑ مرواتا ہے حضرت داتا کانج بخش علی حجویری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پہ رازی نہیں ہو جاتا بلے آلو کی تینوں کافر کافر آکھن دو آہو 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 آگ جب تک یہ کیفیت نہیں ہو جاتی فقیر فقیر نہیں بنتا کہا مالک تیری بھی عجیب شانے کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑا مرواتا ہے یہ کہہ کے فقیر آگے چل پڑا وہ عرض چھت پہ جانے لگی تو پاؤں فسلا سیڑی سے تو سر کے بل گرید چوٹ کوئی ایسی آئی کہ موقع پہ فوت ہو گئی شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بدعا دی تھی آسمان ترمو کر کے تو یہ قیمتی چاند چلی گئی فقیر ابھی بازار کے دوسرے کودے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ پکڑ لئے گئے لوگوں نے کہا فقیر بنے پھرتے ہو حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو کیا ہوا میاں کہا تم نے بدعا دی اور عورت کی جان گئی کہا بلہ میں نے تو کوئی بدعا دی تھی کہا نہیں تیری بدعا کا کیا دھرا ہے لوگوں نے جو ہے وہ زد کی کہ تُو نے کوئی بدعا دی تھی تب ایسا ہوا ہے جب لوگوں نے زد کی نا اس نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میں نے بدعا کوئی نہیں دی یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے کہا وہ کہا کہا جب میں گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چیٹا اڑا اس عورت کے لباس پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا اولاد کی تربیت ہمارے ذمہ لازم ہے اور اس تربیت کا بہترین ذریعہ ہماری اپنی تربیت ہے اولاد نے ہماری گفتگو کو تھوڑا ہمارے عمل کو زیادہ قبول کرتا آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑتا چلو ہم نہیں پڑتے یہ تو پڑے تو میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑے جب تم مسلح بچھاؤ گے تو یہ بھی بچھائے گا تو ہم نے اپنے عمل سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ سیدھا کرنا ہے اور ان کو درست راستے پہلانا ہے بالخصوص بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت وہ ماں باپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں انہیں ماں باپ سے بہت زیادہ محتاجی ہوتی ہے ضرورت مند ہوتے ہیں اور ماں باپ کی آدات کو کافی کرتے ہیں اور عموماً ہم بچوں کو اس عمر میں توجہ نہیں دیتے چار سال سے لے کر کے آٹھ نو سال تک کی عمر کا بچہ انتہائی توجہ کا مستحق ہے کہ ماں بھی توجہ دے باپ بھی توجہ دے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ معنوس ہونے لگتا ہے اپنے دوستوں سے اور بالخصوص بارہ تیرہ سال کے بعد وہ معنوس ہو جاتا ہے اپنے دوستوں سے پھر اس نے جو سیکھنا ہے وہ دوستوں سے سیکھتا ہے اگر دوست اچھے ہوں گے وہ اچھائیاں سیکھ جائے گا اگر دوست برے ہوں گے تو وہ برائیاں سیکھ جائے گا اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھتی نہیں ہے اصل اس کے اب بیٹھنے کی عمر نہیں رہی چونکہ وہ تمہارے ہم عمر نہیں ہیں کہ تمہارے ساتھ بیٹھیں اور اب وہ بچے بھی نہیں رہے تو وہ اپنی ہم عمر نسل کو تلاش کریں گے اس وقت ہم اگر اولاد کو کہہ جائے گے کہ وہ ہمارے پاس نہیں آئے کم آیا ہوں ہمیں کو پوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں کی دوستی ان بچوں کے ساتھ وہ پیدا کرنے نہ میں بھج مسید مسید تی وڑے آ نہ تسبا حضرت سیدنا علی المتظر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پندرہ سال سے لے کر کے بیس سال تک کی عمر انتہائی اہم عمر ہے اور اس عمر میں ہی نظریات بنتے ہیں اور خیالات مختہ ہوتے ہیں تو جس نے اس عمر کو سنبھال لیا اس نے اپنی زندگی سبھال لی اور جس کی یہ عمر بگڑ گئی اس کا سب کچھ بگڑ گیا اس وقت میرے خیال کے مطابق پندرہ سے بیس سال تک کی اس عمر کو دوست بھی نہیں اتنا بگڑ سکتے معاشرہ بھی اتنا نہیں بگڑ سکتا اس عمر کو اس وقت سب سے زیادہ جو چیز بگڑ رہی ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے ہمارا الیکٹرونک میڈیا ہے اور یہ موبائل جو ہر بچے کے ہاتھ میں آگئے تو کام از کام پندرہ سال سے لے کر بیس سال تک کی عمر کے بچوں کو آپ موبائل لے کرنا دے اور انتہائی ضرورت پر ان کو استعمال کرنے کی اجازت دیں باقی ان کو اس عمر کے اندر اگر آپ نے اجازت فراہم کر دی اور وہ آپ کے کہے میں نہ رہے تو یہ ایسی بربادی ہے ایسی تباہی ہے جس کا ازالہ بعد میں بہت مشکل ممکن ہوگا اس لیے اس وقت سب سے زیادہ ہمیں جو چیز نقصان پہنچا رہی ہے ہماری معاشرت کو جو چیز گھکلا کر رہی ہے وہ یہ چیز ہے یہ میں کل کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا انڈیا کی کہ انڈیا کا جو معاشرہ ہے اس میں جو نوجوان ہیں وہ بالکل اس میڈیا کے وجہ سے برباد ہو گئے اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت سارے ہیں لیکن یہاں اب بھی کوئی شرم و حیاء موجود ہے لیکن اگر ہم نے اپنی نسل کے آگے بننا پھنا تو یہ میڈیا مغرب کی جانب سے ہماری معاشرتوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور ہماری نسل بڑی تیزی کے ساتھ اس کا شکار ہو رہی ہے اور گھر لٹ رہے ہیں شرم و حیاء اس کا جنازہ نکل رہا ہے تو اس حوالے سے والدین کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے پھر ہاتھ ملیں گے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے ہیں شیخ صادی شرازی فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مقدر کا لکھا نہ ملے ہماری اوپر صرف کوشش کرنا ہے تو انہیں بڑی خوبصورت مثال دی کہ ایک بندہ جا رہا تھا جنگل میں تو اس نے دیکھا کہ ایک لوگڑی ہے جس کے پاؤں بھی کٹے ہیں ہاتھ بھی کٹے ہوئی ہیں تو اس نے کہا مالک تو اس کو کیسے رزب دیتا ہوگا تو وہ ایک درخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا ایک شیر آیا اس نے شکار کیا اور کچھ کھایا اور باقی پاس خردہ چھوڑ کے چلا گیا یہ رینگتی ہوئی آگے بڑی اور وہ جو بچہ کھچا تھا اس نے وہ کھا لیا تو اس کا بڑا یقین کامل ہو گیا اس نے کہا کہ مالک تو کتنا کریم ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا جب وہ بے دست و پال امڑی کو رزق دیتا ہے انہیں تو پھر انسان ایک پہل گجرا دو پہل گجرے تو حاطف سے آواز آئی میرے بندے میں تجھے بھی دوں گا لیکن شیر بن لومڑی نہ بن شیر بن لومڑی نہ بن کہ خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا تو قسمت کا ہے جو مل کے رہتا ہے اب کوئی شیر بن کے لے لے یا لومڑی بن کے لے لے حرام ذریعہ اختیار کر لے یا حلال ذریعہ اختیار کر لے اب یہ ہمیں اس نے اختیار دیا فَالَنُوْيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں ستری زندگی دے دیتا ہوں میں پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں میں نورانی زندگی اتا کر دیتا ہوں تو یقینا جو اس کے ہو جائیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے فَالَنُوْيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا روب چڑھتا ہے ان کے چہرے کے اوپر زندہ ہوتے ہیں تو خوبصورت زندگی گزارتے ہیں اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں